بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزیدار ریسپی لے کر آئے ہیں بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزیدار ہے آج ہم لوگ جو ہے وہ گریل چکن برگر بنانے لگے ہیں تو گریل چکن برگر بنانے کے لئے ہم کوئی کیا چیز چاہیے سب سے پہلے میں نے چکن لیا ہے بون لیس اتنے اتنے پیسیز میں میں نے جو ہے وہ کٹ لیا ہے اس طرح کے فلد ٹائپ جو پیسیز ہیں اس میں میں نے کر لیا اس کو اس میں مسالوں میں میں یوز کروں گا نمک ہاف ٹیبل سپون اس کے علاوہ کالی مرچ ہاف ٹیبل سپون جنجر گرلے کا پیس جو ہے وہ ون ٹیبل سپون یوز کروں گا لال مرچ ون ٹیبل سپون لیمبو کا رس جو ہے وہ ایک ٹیبل سپون یوز کروں گا سابت دنیا ہاف ٹیبل سپون زیرہ ہاف ٹیبل سپون اس کے علاوہ دو انڈے اس میں یوز کروں گا اور میں نے چیز لی ہے سلائسز والی سیلڈ کے اندر میں یوز کروں گا پیاز ٹیماتر ہمارا جو ہے زیتون پلیک آلیفز کھیرے اور سلاعت کا جو پتہ ہوتا ہے لیٹس یہ یوز کروں گا اس کے علاوہ یہ میں نے جو ہے وہ بند لی ہیں اور اگر آپ لوگ جو ہے وہ خود بند بنانا چاہتے ہیں تو اس کی ریسپی بھی اندر دیئے آپ میرے چینل سے دیکھ سکتے ہیں تو ابھی جو ہے وہ چکن گریل برگر بناتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم نے چکن میرینیٹ کرنا ہے تو چکن میرینیٹ کرنے سے پہلے ہمارے پاس جو فیلٹ ہے ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑے کے ساتھ جو ہے وہ ایسے پریس کر لیں گے تاکہ ان کے ریشے ٹوٹ جائیں اور جو ہے وہ کھانے میں ہم کو مزائے سلام رام سے کریں گے زیادہ زور سے نہیں کریں گے ابھی اس کو کیا کرنا ہے ہلکے ہلکے ایسے کٹ لگانے زیادہ گہر ہی نہیں لگانے بس ہلکے ہلکے لگانے زیادہ نہیں لگانے آپ نے سب جو فیلٹ ہے ان کو ایسی کریں گے تو ابھی سارے جو چکن کے فیلٹ ہیں ان کو میں اچھے طریقے سے پینٹ لیا ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ نمک ایڈ کروں گا نمک آپ اپنی برزی سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں لیمن جوس چنجر گارلے کا پیسٹ کالی مرچ کالی مرچ بلکہ سابت دنیا لال مرچ زیرہ اب ان سب کو کیا کروں گا اچھے طریقے سے مکس کروں گا بسم اللہ اب اس کو میں اچھے طریقے سے میرینیٹ کر لیا چکن کو تو اب اس کو میں بند کر کے تو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے جو ایسی میرینیشن کے لیے رکھ دوں گا ابھی ہم نے کیونکہ جو چکن ہے اس کو گریل ٹائپ کرنے تو اویل گرم ہو گیا اب اس کے اندر ٹکن آدھے گا اس کو میں بھائی کریں اس کو بھائی کریں لو پلین سے تبھنا آپ میں تو فریباً دو منٹ ہو گئے تو اب اس کی سیڈ جو ہم نے شیل کر لیے یہ ریچے مات سا لیے تو یہ اس کی پیاری لوگ آئی ہے اب دید منٹ ہو گیا آپ اس کی سیڈ چین کر لیے آپ نے ہر دید سے دو منٹ تک تباہ اس کی سیڈ چین کر لیے آپ نے ساٹھ سے آٹھ منٹ پکھانے آپ نے فلکھ لیے گی تو ساٹھ آٹھ منٹ ہو گیا آپ کو فری کر پر بھی ماشا دا دیکھیں کہ یہ اس کی شیپ نکلی ہے تو ابھی میں جلگی سے باقی کر لیتا ہوں اور پھر آپ میں کو بتا کے اس کی پیاری لوگ یہ دیکھیں ماشا اللہ ان کی پیاری لوگ آ رہی ہے یہ گھترا بیچ میں نے ڈالا ہوا اس کے اندر فلکھ لکھ آپ نے نکالنی ہے ان کی بسم اللہ میرے ہیں سوڑا سویٹ ڈالیں اس کے اندر ابھی ان کو گرم ہونے دیں گے انڈا اس کے اندر ڈال کے بسم اللہ انڈا 21 انڈا 1 جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم اپنا برگر بناتے ہیں سب سے پہلےaremos کیچپ ڈالیں کی اس کے اوپر کیچپ کے بعد جو ہم لوگ جو کھیرہ اس کے اوپر رکھیں گے بسم اللہ الرحمنہ سے کر کے اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑے سے پیاز رکھیں گے تزائن بنا کے ذرک پھر جو ہے وہ ٹماٹر دو ٹماٹر رکھ دیں گے اسے کر کے پھر جو ہے آپ بلیک آلیو رکھیں گے بلیک آلیو بہت مزیدار ٹیسٹ دیکھتے ہیں تو آپ لوگ لازمی ٹرائی کیجئے گا صحت کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں بس اتنے رکھیں گے اس کے بعد جو ہے وہ ہم چیز رکھیں گے اس کو پر چیز ایسے کر کے اس کو پر آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم مزیدار 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 اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا پتہ اس کو پر آئے گا ایسے کر کے اس کے بعد ہم نے اس کو پر جو ہے وہ چکن پیس جو ہے وہ رکھنے ایسے اب اس کے اوپر جو ہے چھوڑی سی جو ہے مینیز ڈالیں گے اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے ہمارا انڈا ایک ایسے کر کے ٹھیک ہے اور انڈ پہ جو ہے ہمارا اس کے اوپر دوسرا جو پیس ہے برگر کا وہ آ جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے اندر چکن بھی ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزیدار یمی ٹائپ ہے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو کانڈیو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اپنا بہت سے رکھا رکھیں تو ہم یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی